بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوار کا دن عدالتی محاذ پر اہم ہے ویسے تو ہر آنے والا دن ہی اہم ہے عدالتوں میں لیکن آرٹ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب عدالت کی جانب سے اسلام آبادی کروڑ کی جانب سے غیر معمولی حکم نامہ جاری ہوا ہے ایک نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اس نوٹفکیشن میں کیا ہے اور فاضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر اب یہ ایک خدشہ ہے کہ نون لیگ والے اب عدالتوں پر اور ججز پر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ نون لیگ یہ ایک تاریخ ہے اس پر بھی آتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آٹھ جولائی جو کہ جس کا آغاز جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں کہ شروع ہو گیا ہوگا اس ہمار کا دن اس میں کون کون سے کیسز ہیں ایک تو کیس ہے عددت والا کیس عددت جو کیس ہے جس میں سزاوی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو گھٹیا نیچ غلیز ایک جو کیس ہے ماملہ آمیر فاروق صاحب کے پاس آیا آمیر فاروق صاحب نے ایک ہیرہ جج جو ہے جو افضل مجو کا ایڈیشنل سیشن جج اس کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اس کے پاس ماملہ بھیجا اور اس نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی سزاو محتلی کی ترخواستیں مسترد کی اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سماعت پر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں جو چھوٹا ریلیف تھا وہ نہیں دیا تو ہمیں نہیں لگتا کہ اب آپ ہمیں جو بڑا ایک معاملہ ہے اس پہ ہمارے حق میں کو فیصلہ دیں گے پھر انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے جج صاحب کو آئینہ دکھایا اور انہوں نے کہا جائش صاحب کو یہ بھی کہا کہ میں ایک دن عدالت جارہا تھا اور بڑی رکاوٹیں تھیں اور اس کے بعد کالی بلی میرے آگے سے گزر گئی تو پھر میں نے کہا اب تو بڑا کام خراب ہے تو یہاں پہ انہوں نے اس طرح کی مثالیں دیا اور بڑے طریقے سے انہوں نے جائش صاحب کو ذرا دکھایا آئینہ دکھایا اور یہاں تک کہا کہ میں تو آنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا مجھے تو سلمان کمراج نے کہا کہ نہیں آپ آج ہیں اور اس حد تک انہوں نے جائش صاحب کو ریالائز کرانے کی کوشش کی کہ ہمیں پتا ہے آپ کی جو صورتحال ہے اس کے بعد آج سپرنگ کورٹ میں ری کاؤنٹ کے نام پر جو پیٹی آئی کی نشستیں چھینی جانی ہیں مزید یہ معاملہ کازی فائز عصہ صاحب خوند سرنے ہیں کازی فائز عصہ آٹھ فروی کے انتخابات سے ریلیٹڈ اور منڈیٹ سے ریلیٹڈ ہر معاملہ خود سنتے ہیں ان کے ساتھ جسٹس نعیم افغان صاحب ہیں اور جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں یہ معاملہ ہے بلال اجاز جو پیٹی آئی کے ایمینے ہیں جو جیتے اور ری کاؤنٹ کے نام پر ان سے سیٹ چھینی گئی یا چھینے کوشش کی گئی اور اسی طرح سے لودرا میں جو رانہ فراز نون صاحب سے ری کاؤنٹ کے نام پر سیٹ چھینی گئی اور پھر وہ ان کو واپس ملی لاہور ایک اوٹ کے دو زبردست فیصلے ہیں ایک شاید کریم صاحب کا ہے ایک جسٹس شاگیل صاحب کا ہے ان دونوں کو چیلنج کیا ہوا ہے نون لیگیوں نے اور کازی فائز عصہ یہ سن رہے ہیں اور اب تک کازی فائز عصہ نون لیگ سے مکمل طور پر متفق نظر آتے ہیں کہ ری کاؤنٹ کی درخواست آپ دے سکتے تھے ری کاؤنٹ ہو سکتی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں جہاں ری کاؤنٹ ہوگی وہاں پہ ڈبل سٹیمپ لگا کر اور بیلڈ پیپر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مسرط کیا جائیں گے ووٹ مسرط کیا جائیں گے اور نون لیگ کو جتوا دیا جائے گا یہی وہ معاملہ ہے جس پہ پی ٹی آئی نے اسمبلی میں بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ اسکندرستان راجہ کو نون لیگ نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بی سیٹیں اور ری کاؤنٹ کے نام پہ دے دیں تو ہم آپ کو جیسے آپ کی مدد ملازمت یہاں سے ختم ہوگی تو ہم آپ کو کسی بڑے ملک میں کسی عام ملک میں سفیق لگا دیں گے اور یہ معاملہ لہوری کوٹ نے تو وہ راستہ بند کر دیا ری کاؤنٹ کے نام پر کیونکہ اس وقت جسٹس ملک شہزاد نمت خان تھے انہوں نے آزاد ججز کے پاس یہ کیسز لگائے اور انہوں نے اڑا دیئے الیکشن کمیشن کے وہ ری کاؤنٹ کے حکمات کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے ہی ری کاؤنٹ کی درخواستیں تھی وہ مسرد ہو گئی نون لیگ کی ایکسپٹ ہو گئی اور ری کاؤنٹ کے نام پر پی ٹی آئی کی نشستیں چھینی جا رہی تھی اور یہ ضرور تھا کہ ادھر ری کاؤنٹ کے نام پر بیس پچیس سیٹیں نون لیگ کو دے دی جائیں تاکہ اگر کازی فائزہ کی ایکٹینشن کے لیے ادھر سے فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی نے اس پر اتراز نہیں کیا اور لگتا یہ ہے کہ آج بھی وہ اتراز نہیں کریں گے اور ری کاؤنٹ کے علاو کر دیں گے کازی فائزہ صاحب اس کے بعد کئی حلقے کھلیں گے ری کاؤنٹ کے نام پر اور پی ٹی آئی سے نشستیں چھین کر نون لیگ کو دے دی جائیں گی پھر آج ساڑھے گیارہ بجے سوبرینکوٹا پاکستان میں جو ملٹری کوٹس کا کیس ہے وہ جو انٹرکوٹ اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا اس کیس کو پینڈنگ اور کازی فائزہ صاحب نے جن کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے اور جو کازی صاحب جو وکلا کہتا ہے کہ وہ کازی صاحب کے بیچے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں جسٹر امینوی دین خان ان کی سربرائی میں یہ ساتھ اپنی بینچ بنایا ہے اس بینچ کی تشکیل پر جب پہلے بینچ بنا تھا سردار تارک مسود کی سربرائی میں تب بھی جازر لیسن صاحب نے اتراز کیا تھا اب جب یہ بینچ بنا ہے تو اس پر منی بختر صاحب نے اتراز کیا لیکن کازی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے یہ بینچ تشکیل دیا ہے اس بینچ میں ہیں امینوی دین خان جسٹس جمال خانون دخیل جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن عزر ریزوی جسٹس شاہد وحید جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس شاہد بلال جو ہیں وہ پہلی بار کسی ہائی پروفائل کیس میں بیٹھ رہے ہیں لہورے کورٹ سے آئے ہیں سپرنگ کورٹ دیکھتے ہیں کہ جسٹس شاہد بلال حسن جو ہے وہ آئین کے ساتھ جاتے ہیں یا کازی فائز عزر صاحب کے ساتھ جاتے ہیں وہ کازی فائز صاحب کی سوچ اور اپروچ کو فالو کرتے ہیں یا اپنے حلف اور آئین کو فالو کرتے ہیں اس مینچ میں بیٹھ کر یہ اب پتہ چل جائے گا اس کے بعد آج ہیں اصل آج جو اسلامبادہی کورٹ میں کیسز ہیں تاکہ باقی کون کون سے کیسز ہیں اس کے علاوہ جلسے کی اجازت نہ دینے پر جو یہ کمیشنر نے جو این او سی موطل کی ہے پی ٹی آئی کا اس پہ جو چھ جولائی والا جلسہ ہے اس پہ کنٹیمٹ کی اپلیکیشن ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب سنیں گے ایک اور اپلیکیشن ہے وہ بھی اسلامبادہی کورٹ میں سنی جائے گی وہ ہے پی ٹی آئی کے ورکس کو حراسن کرنے کا جو معاملہ ہے ان کو جو تھرٹ کیا جا رہا ہے وہ معاملہ ہے اور اسی طرح سے امنان ریاض خان صاحب کو عدالتی حکم کے باوجود جو حج پر نہیں جانے دیا گیا اور مریم نواز کی حکومت نے جو ان کو گرفتار کیا اور جس طرح سے وہ سارے معاملات ہوئے اس پہ میاں گلسان اور انگزیب صاحب اور ارباہ محمد طاہر صاحب سمات کریں گے اب آجیں اس معاملے پر جس پہ میں نے بات کرنی ہے دیکھیں نون لی کا ماضی سب کے سامنے ہے نون لی کیا کرتی ہے پہلے جج کو پیسوں سے خریدتی ہے اور اس کو لالہ ہی دیتی ہے کہ تم ہمارے ذمہ ہیں تمہاری اولاد ہمارے ذمہ ہیں تمہاری اولاد کی آگے آنے والی اولاد ہیں ہمارے ذمہ ہیں جب تک ہم سیاست میں ہیں اقتدار میں ہیں معاملات ہمارے پاکستان کے معاملات ہمارے ہاتھ میں تمہاری آنے والی نسلوں کا بھی خیال ہم نے رکھنا ہے تم بس ہمارے ساتھ وفادار ہو جاؤ یہ شریف خاندان کا طریقہ کہا رہا ہے بہت سے ججز اس پہ قائل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ جو نہیں ہوتے پھر ان کو وہ کیا کرتے ہیں ان کو وہ ان کی ویڈیوز وغیرہ کوئی بنا کے اور وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ بھی نہ ہو پھر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں ترٹ کرتے ہیں ادھر ادھر سے ان پہ دباؤں ڈلواتے ہیں اور پھر جب اور کچھ نہ بنے تو پھر یہ عدالتوں پہ فیزیکل حملہ بھی کر دیتے ہیں انہوں نے ماضی میں بھی کیا ابھی جب عمرتہ بندیال صاحب کا دور تھا تب بھی انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اب آج جو ہے یعنی آٹھ جولائی کو اسلامباد ہی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری ایک ماہ بعد الیکشن ٹربیونل کے طور پر اہم سماعت کرنے جا رہے ہیں معاملہ ہے این اے فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ کا اور اس میں اس نوٹفکیشن پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی سماعت کیوں آہم ہیں آج کی سماعت اس لیے آہم ہیں کہ لاسٹ ہیرنگ کے اوپر اسلامباد ہی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری نے بطور الیکشن ٹربیونل یہ حکم دیا تھا اور ان کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ لاسٹ اینڈ فائنل اپورٹیونٹی لاسٹ اینڈ فائنل اپورٹیونٹی انہوں نے دیا ہے نونلی کے جیتے ہوئے ایم این ایس کو جتوائے گئے ایم این ایس کو تینوں کو این اے فورٹی سکس، فورٹی سیون، فورٹی ایٹ، فورٹی نائن یہ مکمل ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کریں نونلیگ الیکشن گمیشن سارا ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھیں آرز جواب دیں نونلیگ کے جو جیتے ہوئے امیدوار جو ایم این ایس جتوائے گئے ہیں ایم این ایس ہیں فورٹی سیون والے یہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں جو شویب شاہین صاحب آمیر مغل صاحب اور علی بخاری صاحب ان کی جو درخواستیں ہیں ان کی جو پیٹیشنز ہیں ان کا پیرابائز جواب دیں لاسٹ اینڈ فائنل اپورٹیونٹی دی گئی ہے آج ہوا یہ تھا کہ لاسٹ آرڈر کے بعد نونلیگ والوں نے درخواستیں دائر کی الیکشن گمیشن کے پاس اس سے پہلے ایک آرڈینیس لائے گیا کہ ریٹائر ججز کو لگایا جا سکتا ہے جسٹس ریٹائر شکور پراشا کرپٹ ان کو لگایا گیا تھا کرپٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پر کرپچن کے الزامات تھے اور اس کرپٹ آدمی کو جب اس کے علاوہ کروائی انہیں لگی تو اس نے پھر ریزین کر دیا تھا تو جسٹس ریٹائر شکور پراشا کرپٹ جو ہیں ان کو الیکشن گمیشن نے بطور ٹرمینل لگایا لگا کے اور تارک محمود جہہنگیری صاحب سے کیسز واپس لے کر الیکشن پیٹیشنز اور جسٹس ریٹائر شکور پراشا کرپٹ کو بھی دی ان کو جب بھی دی تو پھر یہ معاملہ چیلنج کر دیا گیا ارڈینس بھی اور یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کا وہ موطل ہوا اور یہ ٹرمینل کو کام کرنے کی اجازت دی گئی اب تارک محمود جہہنگیری صاحب جو سماعت کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نہیں دیتے جواب تو رکنیت موطل بھی ہو سکتی ہے نون لگ والوں کی یہ بڑا حکم بھی آ سکتا ہے لیکن عدالت کیونکہ دیکھیں چھ سات آٹھ چیزیں ایسی کی ہیں تارک محمود جہہنگیری صاحب نے جس لئے بھاگے بھاگے الیکشن کمیشن میں گئے تھے نون لگ والے اور الیکشن کمیشن اور نون لگ نے مل کے یہ ایک کھیل کھیلا تھا اور اسی معاملے میں جو انجو مکیل صاحب ہیں ان کو کنٹیمٹ نوٹس بھی جاری ہو ہوئے کہ انہوں نے الزام لگایا تارک محمود جہہنگیری صاحب پر کہ وہ باعث ہیں آپ کو بتائیں کہ اسی لئے تارک محمود جہہنگیری صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھی آ گیا ہے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اصل معاملہ یہ ہے دیکھیں اگر یہ تین سیٹیں نون لی کی چلی جاتی ہیں تو ایک محول بن جائے گا پورے ملک میں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اور جگہوں سے وکٹنگ گرنے لگ جائیں گی چاہے وہ اسلامباد ایکورٹ کی تارک محمود جہہنگیری ہوں یہ کیس سن رہے تھے ان کے خلاف ریفرنس آ گیا جسٹس چیف جسٹس لہور ایکورٹ جسٹس ملک شہزاد امد خان نے وہاں پہ آزاد ججز لگایا تھے بطور ٹربینل چھ ججز جس میں شاید کریم صاحب تھے رحیل کامران شیخ صاحب تھے آسم حفیظ صاحب تھے اقبال صاحب تھے انوار حسین صاحب تھے مرزا وکاس رعوف صاحب تھے اور اس پہ انہوں نے جو ملک شہزاد صاحب ہیں ان کے خلاف یہ ریفرنس لائے ریفرنس انہوں نے دائر کروایا کمپین چلوائی ابھی بھی کمپین چل رہی ہے وہ ان ججز کے خلاف کمپین چلوائی پھر شاید کریم صاحب کو جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کروایا ہے جو ٹربینلز والا بینچ بنا ہوا ہے عدالت کیونکہ دیکھیں چھ سات آٹھ چیزیں ایسی کی ہیں تارک محمد جانگری صاحب نے جس لئے بھاگے بھاگے الیکشن کمیشن میں گئے تھے نونلی قبالے اور الیکشن کمیشن اور نونلی نے مل کے یہ ایک کھیل کھیلا تھا اور اسی معاملے میں جو انجو مکیل صاحب ہیں ان کو کنٹیمٹ نوٹس بھی جاری ہوا ہے کہ انہوں نے الزام لگایا تارک محمد جانگری صاحب پر کہ وہ باعث ہیں آپ کو بتا ہے کہ اسی لئے تارک محمد جانگری صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھی آ گیا ہے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اصل معاملہ یہ ہے دیکھیں اگر یہ تین سیٹیں نونلی کی چلی جاتی ہیں تو ایک محول بن جائے گا پورے ملک میں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اور جگہوں سے وکٹیں گرنے لگ جائیں گی چاہے وہ اسلامباد ایک اور کی تارک محمد جانگری ہوں یہ کیس سن رہے تھے ان کے علاوہ ریفرنس آ گیا جسٹس ملک شہزاد امد خان نے وہاں پہ ازاد ججز لگایا تھے بطور ٹرمینل چھ ججز جس میں شاید کریم صاحب تھے رحیل کامران شیخ صاحب تھے آسم حفیظ صاحب تھے اقبال صاحب تھے انوار حسین صاحب تھے مرزا وکاس رہوف صاحب تھے اور اس پہ انہوں نے جو ملک شہزاد صاحب ہیں ان کے علاوہ یہ ریفرنس لائے ریفرنس انہوں نے دائر کروایا کمپین چلوایی ابھی بھی کمپین چل رہی ہے وہ ان ججز کے علاوہ کمپین چلوایی پھر شاید کریم صاحب کو جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کروای ہے جو ٹربینس وارا بینچ بنا ہوئے